تو ہی دوستو آپ سے ایک بات کہنی تھی کہ آز کل ویوز نہیں آرہا ہے لیکن آپ کے لیے ہم ایسے ہی ویڈیوز لاتے رہیں گے اگر آپ کو زیادہ سے بھی ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تینل کو سسکرائب اور لائک کیجئے اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا تو ہی دوستو آج کی کہانی ہونے والی ہے سانا تھڑکے گی جس کے پاس اب کھونے کو کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اب بیو اپنے سپنے کے پیچھے بھاگتا ہے جس سے وہ بھی ایک دن بہت بڑا ڈیمن سلیر بن سکے تو جلی دیکھتا ہے اس کی کہانی ارے یہاں سے کچھ مجھے مل جائے گا کھانے کے لیے میں نے صوبہ سے کچھ کھایا نہیں ہے ارے اندر کوئی ہے سر میڈم کوئی ہے ارے کیا ہوا صوبہ صوبہ کیوں آگے تم ارے میم میں نے کچھ نہیں کھایا دو دن سے کچھ کھانے کے لیے مل جائے گا مجھ گریب کے لیے ارے تو میں کیا کروں ویسے بھی ڈیمنز کی بجے سے اب کھانے کو ہمارے پاس بھی کم ہی راشن بچا ہے تو میں تم پر ویش نہیں کر سکتی جاؤ جاؤ یہاں سے میم دے دیجیے نا کچھ جاؤ ٹھیک ہے چلتا ہوں یہاں تو کچھ نہیں ملا اس گھر میں ہوگا نہیں یار یہ کسی گریب کا لگڑا ہے اس کے پاس خود نہیں ہوگا بچاری کے پاس کھانے کے لیے مجھے کہاں دے گا لیکن گریبوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے ارے یہاں مانگتا ہوں ارے سر میڈم کوئی ہے کچھ کھانے کے لیے دیجئے ہوں جے ارے کیا ہوا کیوں چلا رہا ہے بے ارے سر کچھ کھانے کے لیے ہوگا بہت موک لگیا ہے کھایا نہیں ہے میں نے دو تین دن سے کھانا آہ 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 تو نے کھانا نہیں کھایا تو اس سے میرا کیا بیسے بھی کچھ نہیں بانا ہے کھانے کو جا جا یہاں سے ارے سر کچھ دے دیجئے نا کرپیا کر کے آبے جا فوکٹ کا میں تجھے ایک رپیا نہ دوں ویسے بھی محنت کر ایسے کوئی نہیں دیتا ہے کھانا اس لیے چلتے بانا سر کرپیا کر کے دے دیجئے نا بہت موک لگیا ہے آبے تجھے کہاں نا ایک بار نکل چپ چاپ سے نہیں تو بہت پھٹے گا میرے ہاتھوں سے ٹھیک ہے سر جاتا ہوں شکریہ آپ کا ہرے یہاں سے نکلتا ہوں یار کیا کروں پیٹ میں بھوک بھی بھول لگیا ہے اور یہ میرے سر کیوں چکر آ رہا ہے ارے چکر جیسے آ رہا ہے یہ گھر کس کا ہوگا یہاں میں زیادہ ہی ملے گا ارے چکر ارے اسے کیا ہوا ہوگا دیکھتا ہوں جلدی ارے اٹھو بھائی اٹھو ارے اٹھو کیا ہوا تمہیں ارے کون ہو تم ارے میں ڈیمن سلیئر ماسٹر ہوں ارے سر مجھے بھوک لگی ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے پیٹ میں اس لئے اس لئے میرے پیٹ میں در دھوری تھی اتنی سی بات آو آو میرے ساتھ چلو ٹھیک ہے سر چلیے آپ کے ساتھ جلتا ہوں میں ویسے تمہیں یوں بھٹکنا نہیں چاہیے تم جانتے نہیں کہ آج کا علاقے میں ڈیمن کچھ زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں جی سر لیکن میں ان کا خاتمہ کروں گا ایک نیک دن اچھا تو تم بھی ایک ڈیمن سلیر بننا چاہتے ہو ہاں سر بلکل بننا چاہتا ہوں تمہیں صحیح بندہ ملا ہے کیونکہ میں ہی ہوں جو لوگوں کو سکھاتا ہیں شکریہ سر یہ رہا میری جگہ آئیے آئیے سر آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا اور یہ نیا نمونہ کون ہے آرے نمونہ نہیں یہ سیوں سمجھو کہ تمہارا ساتھ ہی ہے ویسے بھی تمہیں یاد ہے نا برسو پہلے میں اسی کی طرح ایک نمونہ دیکھ کر آیا تھا آرے ہاں سر ہاں جانتا ہوں اس نمونے کو میں اسے تو اپنے شکریہ بنایا ہے آج صحیح کہا تمہاری طرح یہ بھی آج سے نیا پارٹنر ہے اسے اپنا روم دکھاؤ یہ آج سے تمہارے ساتھ ہی رہے گا اور اس کی کھانے پینے کا بندوست بھی کرو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر جیسے آپ کریں چلو بھائی چلو چلو میرے ساتھ ٹھیک ہے بھائی آپ چلیے میں آپ کی پیچھی پیچھی ہاتھا ہوں ہاں سر اور آپ بھی ریشٹ کر لیجئے کافی لمبا سفر کیا ہے میری چنتہ مت کرو تم تم بس اسے کھانے کو دے دو کس ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے سر ارے سنو تم ریڈی تو ہو گئے ہونا اب تو کوئی بھوک نہیں بچی تمہیں نہیں ماسٹر میں نے کھا لیا ہی کھانا شکریہ آپ کا ہاں ہاں شکریہ تو میں نے اس جیسے سنا تھا کہ تم ڈیمن سلیئر بننا چاہتے ہو تو آج سے ہی تمہاری ٹریننگ تیار ہوگی ارے ہوئے جے ارے ہاں ماسٹر بولیے کیا بات ہے سنو وہ میری تلوار ہے نا اینما اسے لے کر آؤ ٹھیک ہے ماسٹر ارے ماسٹر لیکن تلوار کا میں کیا کروں گا ارے یہ رکھو آج سے تمہاری ہوئی جنس تو یہ تلوار ماسٹر لیکن مجھے یہ چلانی نہیں آتی ہے تو میں کس کے لئے ہوں میں سکھاؤں گا تمہیں کہ تلوار کو کیسے چلاتے ہیں اور جس سے تم اپنی خود کی ایک بریڈنگ ٹیکنیک ہی اوز کر پاؤگے جس میں تم ماہر ہوگے نیچرلی اچھا ماسٹر شکریہ آپ کا ہم میری تر مدد کر رہے ہو اب میں ڈیمنز کا ختمہ کروں گا اپنے شہر سے ہاں میں تمہاری مدد کر رہا ہوں اور تم اس شہر کی مدد کرو ٹھیک ہے نا یہ رہی ٹریننگ گراؤنگ یہیں پر سکھاؤں گا میں تمہیں کہ تم کیسے اپنی تلوار سے ڈیمن کو مار سکتے ہو اور اپنی ایک بریڈنگ فوم ایزاد کر سکتے ہو یہ تمہیں سپاہی دکھ رہے ہیں انہیں مارنا ہوگا تمہیں جی ماسٹر لیکر ماسٹر کس طرح سے ماروں میں تمہیں ابھی تلوار کا شہی طریقہ سے یوز کرنا نہیں ہاتا لیکن دھیرے دھیرے سب سیکھ جاؤ گے تمہیں سیلیسز کرنا سیکھنے ہوگے کٹس اور ایکس ایکٹرا اور ہاں تمہاری ٹریننگ میں پوسپ سٹ اپ اور رننگ بھی شامل ہوگی جس سے تم فیزیکلی سٹونگ ہوگے اب مارو انہیں دیکھو میں کیسے مار رہا ہوں ایسے ہی تمہیں بھی اپنی تلوار کا یوز کرنا ہوگا جی ماسٹر ابھی دیا تھا رکھو بہت خوب جنیسے تو بہت خوب ایسے ہی کرتے رہوگے تو تم ایک دن مہان یودہ بنوگے اور تم بھی ایک نیک دن حاشرہ بن ہی جاؤ گے جی ماسٹر جیسے ہاں اللہ رچ ایس اہ بس بکlegen اور کتنا لڑوگے کیا ہوئے بھائی جے بودے بڑھ تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم ایک دن میں ہی طاقتور نہیں بن پاؤ گے بن گیا ہوں میں بھائی جے اچھا تو دکھاؤ اپنا ہنر مجھے آوز بھائی تمہیں دکھاتا ہوں یہ لو یہ لو جنس تو تلوار سلانا تو تم سی کہہ ہو لیکن جے سے نہیں بچ پاؤ گے کافی شاندار بہت سٹرونگ ہو گیا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈیمنز کو مار پاؤ گے ہاں میں مار پاؤ گا جی بھائی تو چلے چلے دیا مجھے بھی دکھاؤ کہ کتنا ہنر ہے تم میں اصلی ڈیمن کو مار کر دکھاؤ تم مان دوں گا میں چلیے بھائی جہاں آپ کو جانے ہیں میں چلوں گا آپ کے ساتھ تو ٹھیک ہے پھر اپنا ہنر دکھانے کا یہی سہی موقع ہے ماسٹر بھی خوش ہو جائیں گے تم سے اگر تم نے اسے مار گیا آو میرے ساتھ آ رہا ہوں بھائی یہ لو جنس تو ہم پہنچنے ہی والے اپنے ٹھیکانے پر یہ رہی وہ ایگل جو کہ ہمیں راستہ دکھائے گی اس ڈیمن کا ارے بھائی لیکن اس میں کچھ خطرہ تو نہیں ہے خطرہ بس اسے مار دینا اگر اسے نہیں مار پائے تو وہ پھر تم ہی مار دینا بھائی وہ جاری ہے ایگل پیچھا کرو اس کا بھائی تم نہیں آگئے نہیں یہ تمہارا ہونر ہے نا تو تم ہی دکھاؤ اپنا ہونر میں چاہ جا رہا ہوں اب یہاں سے بھائی یہ ایگل تو رکھے ہاں اس سرکل کے اندر جاتا ہی ڈیمن تمہارے آگیا پیر ہو جائے گا ارے بھائی کہاں گے بھائی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے بھائی بھائی چھوڑوں گا تمہاں مار دانو بھائی بھائی پاورکار اسمال کرتا ہوں بھائی 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 یہ تو بہت ڈیمیز کر رہا ہے مجھے نہیں مار پائے گا بچے تو ڈیمیز تو اکھتہوڑے ہیں تو مرے گا میرے ہاتھوں سے یہ تو بہت اکھتہوڑے سریم مار پونگا میں یہ لے بھائی جھ بھی بھائی آرے یہ کیا یہاں جنسٹو جلدی گاڑی میں چڑھو میں روکتا ہوں اسے اتنی دیر ٹھیک ہے ماؤسٹر میں آرہا ہوں جلدی گاڑی میں چڑھو چڑ گئے ماسٹر چلیے نکلیے ہاں سے جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا نہیں تو یہ ہم دونوں کو مار دے گا کیا کر رہے تھے جلس تو تم یہاں تمہیں منع کیا تھا یہاں آنے کے لیے پھر کیا کر رہے ہو یہاں پر ماسٹر مجھے جے یہاں لائے تھا جے جے تم نے بہت گلت کیا ہم نے تمہیں سمجھایا تھا نا کہ اس ڈیمن کے پاس نہیں جانا وہ اتنا تقتور ہے کہ اسے ہم بھی نہیں پناہ رہا پائے ہیں اور تم اس نئے ڈیمن کو وہاں لے گئے تھے یہ تم نے بہت گلت کیا جے بہت گلت کیا ماسٹر مجھے معاف کر دی جے یہ تو کہہلا تھا کہ میں اسے ہندر دکھاؤں اس لیے میں اسے وہاں لے گیا تھا صحیح کہہ رہے ماسٹر جے تم چپ ہو جاؤ جنس تو تمہیں کچھ نہیں پتا ہے ان کے باروں میں اور جے تم یہاں سے جلے جاؤ آج سے تم میرے سٹوڈنٹ نہیں ہو نہیں ماسٹر ایسا مجھ گئے میں نے اب کی اتنی سال سیوہ کی ہے سیوہ کی ہے لیکن اتنا حق نہیں دیا کہ تم کسی اور کی جان لو اس لیے نکل جاؤ ٹھیک ہے ماسٹر ماسٹر گلتی ویسے میری ہی تھی ہاں اس لیے آج سے تمہیں ٹریننگ میں اور ہارڈ کر دوں گا پہلے میں تمہیں آسان ٹاسک دے رہا تھا لیکن اب سے آپ سے تم ٹیار ہو جاؤ تمہیں ایک ڈیمن سلیئر بننا ہے کیونکہ بہت خور جنس تو بہت خور تم نے کم سمیہ میں ہی اپنا پد حاصل کر لیا ہے اور تم بھی ایک ڈیمن سلیئر ہوگے کئی لوگوں کو یہاں آنے میں سالوں لگ جاتے لیکن اب اب تم ایک ڈیمن سلیئر ہو اور تم نے اپنی پریڈنگ سٹائل بھی یوز کر لی ہے اور تمہاری وہ سٹائل ہے تھنڈر اور تمہیں اسے بخوبی نیوانہ بھی آگیا ہے اب تم اتنے قابل ہوگے ہو کہ تم مجھے ڈیمن کو ہرا سکو لیکن اس سے پہلے آؤ مل سے لڑو جیس آپ کہے مانسٹر آؤ جنس تو اگر تم نے مجھے ہرا دیا تو تم مجھے ڈیمن کو بھی ہرا پاؤ گا جیس آپ کہے مانسٹر جی جانے گا کرتا بڑ جنس تو بہت خوب بہت خوب یہی امید تھی مجھے اپنے سٹوڈنٹ سے تم مجھے کام آنکرے ہو جنس تو لیکن بھوڑی مانس ان بھوڑی حدیوں میں اب بھی بہت دم ہے اس لیے خوب جی جانس سے لگاؤ رہا بہت خوب بہت خوب جنس تو یہی امید تھی ہمیں تم سے مانسٹر کہیں آپ مرنا جائے رہنے دیتے ہیں ارے نہیں نہیں ویسے بھی مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرا سٹوڈنٹ من سے بھی ہونہار ہو گیا ہے لیکن لیکن اب تمہاری آخری پرکشا کا زمیں ہیں اس لیے تو میں اس ڈیمن کو مار کر دکھانا ہوگا لوگوں کو کہ تم بھی ایک ڈیمن سلیر بن سکتے ہو جیسا آپ کہیں مانسٹر میں ابھی جاتا ہوں اس ڈیمن کے پاس اور خاتمہ کر کہتا ہوں ہاں اور میں نے تمہارے لیے ایک نیو ڈیس بھی سلائی ہے بلکل تمہاری بریڈنگ فارم سے میچنگ میچنگ تھنڈر جیسے آپ کہیں مانسٹر چلو میں لے جلتا ہوں تمہیں اس ڈیمن کے پاس اور اس کا خاتمہ کر دینا تم مانسٹر یہی وہ جگہ ہے جہاں وہ ڈیمن آتا ہے نا آپ چنتہ مت کریے اس وار میں اس کا خاتمہ کر دوں گا اور آپ نے یہ ڈریس بہت شاندار دی ہے کوئی بات نہیں اور مجھے چنتہ تمہاری نہیں بلکہ اس ڈیمن کی ہے کیونکہ تم اتنے قابل بن چکے ہو کہ جیسے کئی ڈیمن کو تم مار پاؤ گے یوں ہی اور ایسے ہی ملز رہو گے تم دن ایک دن ہشیہ بھی بن پاؤ گے اب جاؤ جاتی دیر مت لگاؤ میں یہی سے دیکھتا ہوں تمہارا ہونٹ جیس آپ کہیں مانسٹر ایگر کو چھوڑنا مات پیچھا کرو تب ہی تم اس کے پاس پہنچے گے جی مانسٹر جی پہنچ گیا ہوں ہو رہا ہے وہ پرکٹ وہ ڈیمن آ گیا وہ ڈیمن اس بار تمہیں چھوڑوں گا نہیں ڈیمن پچھلی بار تو تم بچ گئی تھے میرا تو تو وہی بچیا ہے لیکن بچ گیا ابھی مرگن مرے گا تو ہمارے ہاتھوں سے اس نے پاوری اس کے لئے ہے اس سرکل میں گھوم رہا ہے اب اس کی پرکٹ میں اس کی پرکٹ پھولی ہے آہ 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 آ شکر ہے بگوان کا کہ آج میں اس مقام پر پہنچ گیا ہوں وہ ماسٹر آ رہے ہیں ماسٹر دیکھئے میں نے اس ڈیمن کو مار دیا ہے ماسٹر بہت خوب جنیس تو بہت خوب ہمیں تم سے یہی امید تھی تم نے کافی شاندار پردشن کیا اب تم بھی ڈیمن سلیر ہو ماسٹر ماسٹر بہت ہو گیا ناٹک اب بہت ڈراما نہیں کیا جاتا اب میں بنوں گا ان ڈیمن کا مہراجہ ہا 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 ہا